موسیقی اسلام علیکم میرے نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں بلوچستان کے نواب اکبر شرباز خان بگتی کے بارے میں نواب اکبر شرباز خان بگتی بارہ جولائے 1927 کو بارخان میں پیدا ہوئے یہ ایک بلوچ قبیلہ کیتھران کا دہی گھر ہے جس سے ان کی والدہ کا تعلق تھا وہ اپنے قبیلے کے سردار نواب محراب خان بگتی کے بیٹے اور سر شرباز خان بگتی کے پوتے تھے انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم کراچی گرامر سکول سے حاصل کی اور بعد ازاں اپنے والد کی وفات کے بعد ایچیسن کالیج سے بعد ازاں اکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا قبیلے کے سردار کا بیٹا ہونے کے ناتے وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بن گئے نواب اکبر بگتی کی تین بیویاں اور تیرہ بچے تھے جن میں سے چھے بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں ان کی پہلے بیوی سے نواب سلیم بگتی، تلال، ریحان اور سلال بگتی ہیں یہ چاروں بیٹے فوت ہو چکے ہیں نواب زادہ سلال بگتی کو کوئیٹا میں مخالف بگتی کلپر زیلی قبیلے نے جون 1996 میں فائرنگ کے تبادلے میں قتل کر دیا تھا نواب اکبر بگتی کی دوسری بیوی سے جمیل بگتی اور نواب اکبر بگتی کی تیسری بیوی سے شہزوار بگتی، جمیل بگتی اور شہزوار بگتی، نواب اکبر بگتی کے زندہ بچ جانے والے بیٹے ہیں اکبر بگتی کی پہلی بیوی سے پانچ بیٹیاں تھیں دورے شہوار، نیلو فر، نازلی، دردانہ اور ڈیرن اور ان کی دوسری بیوی سے دو بیٹیاں ہیں شہناز میری اور فراناز بگتی پاکستان کا سب سے بڑا صبح بلوچستان کو جتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن عوام کو مناسب ترقی اور تعلیم کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ ملک کے غریب ترین خطوں میں سے ایک بن گیا ہے اور اسی وجہ سے بلوچ عوام وسائل میں زیادہ حصہ اور زیادہ خودمختاری کا مطالبہ کر رہے ہیں دوزار پانچ میں بگتی نے حکومت پاکستان کو پندرہ نکاتی اجنڈا پیش کیا ان کے بیان کردہ مطالبات میں صبح کے وسائل پر زیادہ کنٹرول اور فوجی اڈوں کی تعمیر پر پبندی شامل تھی اس میں صبح کی ترقی میں استعمال ہونے والی تمام رقم کا تقریباً پچاس فیصد حصہ بھی شامل ہے اس طوران علاقے میں پاکستانی فوج کے خلاف حملوں میں بھی اضافہ ہوا جس میں دوزار پانچ میں ایک ہیلیکپٹر پر حملہ بھی شامل تھا جس میں پاکستان کی فرنٹیر کور کے سربراہ اور ان کے نائب زخمی ہوئے تھے مارچ دوزار چھے میں ڈیرہ بگتی میں شادی کی تقریب سے بھری بس ایک اینٹی ٹینک بارودی سورنگ سے ٹکرا گئی دماغے کی نتیجے میں اٹھائیس افراد جان بہا جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے اور ساتھ زخمی ہوئے زیادہ تر متاثرین کا تعلق مسوری بگتی قبیلے سے تھا جس نے اکبر بگتی کی حکومت کی خلاف بغاوت کی تھی بس پر حملے کی ذمہ داری اکبر بگتی نے قبول کی تھی چھپیس اگرز دوہزار چھے کو اکبر بگتی اس غار کے گرنے کے بعد قدرتی طور پر ہلاک ہو گئے جس میں وہ چھپے ہوئے تھے انٹر سرویس پبلک لیلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل نے پریس کانفرنس کے دوران اکبر بگتی کی ہلاکت کے حوالے سے تفصیلات بتائیں ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ سپاہیوں کو ایل شیپ غار کے نو فٹ چوڑے مو کی طرف لے جایا گیا جب کوہیوں کے علاقے میں نواب اکبر بگتی کی تلاش میں مدد کے لیے رکھے گئے دو گائیڈرز میں سے ایک نے اشارہ کیا کہ وہ غار کے اندر ہیں گائیڈرز کا تعلق بگتی قبیلے سے تھا ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ فوجی غار میں اکبر بگتی سے مذاکرات کرنے گئے تھے فوجیوں کو حکوم دیا گیا تھا کہ وہ اکبر بگتی کو پکڑیں اور انہیں کوئی نقصان یا قتل نہ کریں ایک بار جب فوجی غار میں داخل ہوئے تو غیر متین اصل کا دماغہ ہوا دماغے سے غار نیچے آ گیا اس عمل میں تمام مکینوں کی موت ہو گئی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ پر اسرار دماغے سے پہلے کوئی لڑائی یا دماغہ خیز مواد کا استعمال نہیں ہوا جس کے نتیجے میں یہ گر گیا مزید یہ کہ ڈائریکٹر جنرل نے یہ بھی کہا کہ غار کے ملبے سے تقریباً سو ملین روپے اور چھانوے ہزار ڈالر نقد دو سیٹلائٹ فون دستاویزات آٹھ اے کے سنتائلیس رائفلیں اور کچھ راکٹ ملے ہیں تاہم کچھ خبروں کے مطابق غار فوجیوں اور اکثریت پسندوں کے درمیان گولہ باری کی وجہ سے منحدم ہوا اس کے نتیجے میں اکبر بگتی کے ساتھ 21 فوجی اور 60 اکثریت پسند مارے گئے بعد ازاں پاکستانی فوج میڈیا ٹیموں کو غار تک لے گئی جہاں اکبر بگتی مارا گیا تھا پاکستانی فوج کے انجینروں نے غار کے اندر ہلاک ہونے والے اکبر بگتی اور دگر افراد کی لاش نکان لے کے لیے غار کا ملبہ صاف کیا 31 اگرز 2006 کو اکبر بگتی کے لاش پتھر کے نیچے کچھلی ہوئی پائی گئی ان کی شناخت اینک اور رولیکس کلائی گھڑی سے ہوئی جو اکبر بگتی استعمال کرتے تھے ان کی اینک، واکنگ سٹک اور رولیکس کلائی گھڑی صحافیوں کو پیش کی گئی بلوچ یوت کانسل کے چیئرمن واجہ میر حضر خان بلوچ نے کہا کہ اکبر بگتی کے قتل کے پیچھے نریندر موڈی کا ہاتھ ہے حضر خان نے بتایا کہ اس نے یہ الزام براہم داگ بگتی سے سنا اور براہم داگ بگتی نے انہیں بتایا کہ اکبر بگتی جس غار میں چھپے ہوئے تھے وہ ریموٹ کنٹرول کے دماکے سے نیچے آگیری اور بلاش مری اس وقت غار کے بلکل باہر کھڑے تھے بلاش مری اس وقت بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ تھے یکم ستمبر دوزار چھے کو بگتی کو ڈیرہ بگتی میں ان کی بیٹے اور بھائی کی قبروں کے پاس ان کے تابوت پر مہر لگا کر دفن کیا گیا ان کا خاندان جو کوئٹا ہوئے عوامی جنازہ چاہتا تھا تدفین میں شریک نہیں ہوا اکبر بگتی کے خاندان کے کچھ افراد اور بگتی قبیلے کے لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیرہ بگتی میں دفن کی گئی لاش اکبر بگتی کی نہیں تھی چھبیس ستمبر دوزار دست کو پاکستان کے ایک سینئر وفاقی وزیر عبدالقیوم خان جیتوئی نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگتی کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاستدان بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کی فوج پر تنقید کی اور الزام لگایا بان میں انہوں نے استیفہ دے دیا جب ان کی سیاسی جماعت نے انہیں طلب کیا اور ان سے اپنے تبصروں کی وضاحت کرنے کو کہا گیارہ جولائے دوزار بارہ کو سی بی بلوچستان میں پاکستان کی اصداد دہشتگردی کی عدالت نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف اور کئی دیگر آلہ عہدے داروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جن پر اکبر بگتی کے قتل میں ملویس ہونے کا الزام تھا دیگر حکام میں سابق وزیر آزم شوکت عزیز سابق وزیر داخلہ افتاب احمد شیر پاؤ سابق گورنر بلوچستان عویس احمد غنی سابق وزیر آلہ بلوچستان جام محمد یوسف سابق سبائی وزیر داخلہ شویعیب نو شیروانی اور سابق ڈپٹی کمیشنر عبدالصمد لاسی شامل ہیں ان تمام کو ایف آئی آر نے مشتبہ نامزد کیا گیا تھا فوجی آپریشن میں بگتی کے حلاقت کے حوالے سے پولیس کی طرف سے درج کیا گیا مشرف کو تیرہ جون دوزار تیرہ کو بلوچستان سے پولیس کی ایک ٹیم نے بازابطہ طور پر گرفتار کیا تھا تاہم بعد میں ان کی خراب صحت اور بل آخر ادم ثبوت کی وجہ سے زمانت مل گئی اور یہ تھے نواب اکبر شہباز خان بگتی کی زندگی کی بارے میں کچھ حقائق امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لطفہ اندوز ہو سکیں شکریہ